بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم میں چودہ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے یا کسی سے سننے کے فوراں بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ تلاوت والی صورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی ناظرین نماز سے باہر سجدہ تلاوت کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی دل سے نیت کرے بعد ازاں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے اور کم از کم تین بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اگر بیٹھنے کی حالت میں سجدہ تلاوت کیا تب بھی ادا ہو جائے گا سجدہ تلاوت سننے یا تلاوت کرنے کے بعد فوری ادا کرنا بہتر ہے لیکن تاخیر ہونے کی صورت میں بعد ازاں بھی ادا کیا جا سکتا ہے سجدہ تلاوت کے شروع اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشاہد ہے اور نہ ہی اس میں سلام ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شریف مسائل میں سمجھ بوجتا فرمائے آمین یا رب العالمین